بہت انتظار کے بعد پشاور کے عوام اب بی آر ٹی میں سپر کر سکیں گے کسی وقت حکومت کی طرف سے اس کا افتتہ کیا جا سکتا ہے لیکن پشاور بی آر ٹی بسز میں سپر کرنے سے پہلے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں اس میں ایک بی آر ٹی زو کارڈ ہے یہ کارڈ کیا ہے اس کو استعمال کس طرح کریں گے اس کو ری چارج کس طرح کریں گے اسے حوالے سے ہمارے ساتھ بی آر ٹی کے ایک اہلکار موجود ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے تو آپ کے پاس سیڈیا بھی ہے آپ کے پاس ہینڈی کیپ آپشنز بھی ہے جب آپ سٹیشن میں انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ پہلے اس پلیس میں آتے ہیں جدر ہم ابھی کڑے ہیں جدر میرے سام پیچھے ٹی وی ایم مشین ہے جسے ہم ٹکٹ وینڈنگ مشین کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیک سائٹ پہ ہمارے پاس ٹکٹ آفیس ہے دونوں یہ یاد رکھیے گا کہ آپ جب زو کارڈ یا آپ زو سرویسز یوز کر رہے ہو تو آپ کے پاس زو کارڈ لازمی ہونا ہوگا یا آپ کے پاس زو ایپ ہونا چاہیے جو ہمارا زو پشاور کا ایپ ہوگا اور یا کارڈ ہوگا کارڈ خریدنے کے دو طریقے ہیں یا ٹی وی ایم مشین سے ہے یا کارڈ خریدنے کا طریقہ آپ کے بیک پر ٹکٹ کاؤنٹر سے ہے میں آپ لوگ کو آج دکھاؤ گا کہ ٹکٹ کاؤنٹر سے ہم زو کارڈ خریدیں گے کیسے انیشلی آپ کے پاس یہ سکرین آئی گی جس پہ آپ پہلے تو اپنے زبان کا انتخاب کریں گے کہ آپ نے انگلیش میں آپشن سیلیکٹ کرنی ہے اردو میں کرنا ہے یا پشٹو میں کرنا ہے پور ایکزامپل میں انگلیش میں آپشن سیلیکٹ کرتا ہوں تو میرے پاس بہت سارے آپشن سکرین پہ آ جاتے ہیں جس میں سے ایک بائی زو کارڈ کا آپشن ہوگا سنگل جرنی ٹکٹ خریدنے کا آپشن ہوگا ری چارج بھی ہوگا بائسیکل ممبرشپ پہ ادھر سے ہی ہو جاتی ہے اور زو کارڈ کے حوالے سے جو انکائریز ہیں وہ بھی آپ اسی سکرین کے یا مطلب اتنی سسٹم سے کر سکیں گے میں سٹارٹ کرتا ہوں بائی زو کارڈ کے حوالے سے ہم انیشلی اس کو جب کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے آپشنز آجتے ہیں تو میں چونکہ پہلے بار ایک زو کارڈ خریدنے جا رہا ہوں تو اس میں مجھے کچھ بیلنس یا ری چارج کی بھی ضرورت ہوگی تو میں ٹپ اپ پہ کلک کرتا ہوں اور میں پروسیڈ کرتا ہوں اماؤنٹ سیلیک کرنے میرے پاس کچھ آپشنز ہیں ہنڈرڈ، ٹو ہنڈرڈ، پائی ہنڈرڈ اور ون تاؤزن ان میں سے آپ نے جتنے کی بھی آپ نے ری چارج کروانی ہوگی تو آپ وہ مشین کو کمانڈ ڈیں گے فر اگزامپل میں ہنڈرڈ روپیز ڈلوانا چاہ رہا ہوں تو میرے پاس اپنا سارا ایک سمری آجاتی ہے جس میں مجھے یہ بتایا جاتے ہیں کہ آپ کی ایکسپینس بھی ہنڈرڈ ہے اور ری چارج اماؤنٹ بھی ہنڈرڈ ہے میں نیکس جب دباتا ہوں تو میرے پاس کچھ آپشن ہے پیمنٹ موڈز ہے جس میں سے میرے پاس کیش ہے کریڈٹ کارڈ، دیبٹ کارڈ ہے جیز کیش ہے فیسیلٹی اور ایزی پیسہ کی فیسیلٹی ہے میں اگر کیش پر سیلیکٹ کرتا ہوں اور میں مشین کو اس جگہ دیوی جگہ میں ہنڈرڈ روپیز پلس ٹو ہنڈرڈ روپیز کا تو مجھے مشین ایک کلیر سمری دے گا کہ اس میں کتنا اماؤنٹ ڈالا ہوا ہے اور میں نیکس آپشن کو جب کلک کر دیتا ہوں تو مجھے توڑے دیر میں وہ کارڈ ریلیس کر کے نیچے ادھر ریسیب ہو جائے گا میرے پاس اپنا کارڈ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ٹی بی ایم مشین نیوز کرتے ہو اپنا نیوز زو کارڈ پرچیز کے یہ میرا نیوز زو کارڈ ہے جس کو جب میں پرچیز کرتا ہوں مطلب میرا ایک زو کارڈ آ جاتا ہے میرا ہاتھ میں تو آئی کن نیوز آل دی سرویسز آف زو پشاور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے سیکیورٹی چیک سے جس سے مجھے کراس کرنا ہوتا ہے ایک بار میں سیکیورٹی چیک سے کراس کر لیتا ہوں تو میرے سامنے فیر گیٹس آئیں گے ان فیر گیٹس میں میرے پاس دو آپشنز ہیں ایک کارڈ کا آپشن ہوگا اور ایک موبائل ایپ کا آپشن ہوگا آپ کے پاس کیو آر کا بھی آپشن ہوگا اس میں ٹیپ کرنے کے لئے کارڈ کا بھی اگر میں کارڈ کے ذریعے کرنا چاہوں فیر گیٹس کروس تو میں ٹیپ کروں گا اپنے فیر گیٹس پر گیٹس کھلیں گے اور مجھے اجازت ہوگی کہ میں آگے بس والی ایریا میں یعنی بس ٹرمینل میں مجھے اجازت ہو جائے گی کہ میں آگے جاؤ تاکہ میں بس کو لوجھ کر سکو اچھے جیسے کہ ہم نکلے اور ہم ابھی اسٹیشن کے ہاتھے میں آگئے ہیں تو ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے اگر آپ چمکن ہی جاتے ہیں تو آپ نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے کارخانوں کی ڈائریکشن میں آپ کے اسی طرح آپ کے پاس سائن بورڈز ہے ہر جگے جو آپ کو بہت کلیریٹی دے گی کہ آپ نے بس کدھر آنی ہے اور آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے اس چیز کو بھی میں زیادہ کلیر کر دوں اور توڑا ایلیبریٹ کر دوں کہ اگر آپ نے ہمارا زو سٹاپنگ روٹ یوز کرنا ہے جو ہر سٹیشن پہ رکھتے بے جائے گی کارخانوں تک تو آپ نے بے ون یوز کرنا ہے ان کیس آپ ہمارا زو ایکسپریس سرویس جو صرف سیون سٹیشن پہ رکھ کے کارخانوں پہنچے گی اس کو اس میں آپ نے بے تری کا انتخاب کرنا ہے آپ کے سامنے گیٹس ہوں گے ایک فیمیلز کیلئے سپیسیفکلی ایک گیٹ بنایا گیا اور ساتھ میلز کیلئے آپ میلز کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میل والے گیٹ میں انٹر ہو اور جو نیچے لائنز بنیوی ہے جو آپ کو ڈائیگرامز کچھ نظر آرہے ہیں وہ ایک ڈائریکشن ہے جو آپ کو کلائریٹی دیتی ہے کہ آپ نے بس میں کس طرح چڑھنا ہے اور دوسروں کو کیسے نہیں ڈسٹرپ کرنا اور ایگزٹ کرنے کا بھی ایک اپنا طریقہ ہے تو جیسے آپ بے ون پہ بیٹ کریں بس آئی گیٹس کھلے آپ آرام سے بس میں انٹر ہو کے اپنے سیٹنگ لے کے آپ اپنا سفر شروع کر سکتے جب آپ اپنا سفر ختم کر لے اور واپس سٹیشن میں آجے آپ نے وہ سارا پروسس جو ہم نے سٹارٹ میں کیا فیر گیٹ سے دوبارہ کروس ہونا ہے اور سٹیشن سے نکلنے کا طریقہ وہی ہے یا آپ سٹیرکیس یوز کریں گے یا آپ رامپ ہیوز کریں ان کیس آف ہینڈی کیپ تاکہ آپ نیچے جا کے اپنا سفر ادھر ختم کرسے احتتام کرسکے